سبسکرائب پر چینل تو آپ کا جواب کیا ہوگا یعنی ناصر کازمی کا نام تو بالکل نہیں آئے گا آپ کے پاس نام کیا آتے ہیں مرزا غالیب میر تخی میر اغبال فیض ایسے نام آتے ہیں ان میں سے ہر ایک شاعر کا اپنا انداز بیعہ ہے نئے شاعروں میں جن لوگوں نے میر کا انداز اور لب و لہجہ اپنایا ان میں ناصر کازمی ایک اہم شاعر ہے یعنی ناصر کازمی نے کس کا انداز اپنایا ہے میر تخی میر کا غزل کے تعریف میں بتایا گیا ہے کہ اس میں خافی کے بعد اکثر بار بار آنے والے لفظ بھی ہوتے ہیں جنہیں ردیف کہتے ہیں غزل میں خافی ہونا ضروری ہے لیکن ہر غزل میں ردیف ہونا ضروری نہیں اب یہ جو غزل ہے یہ ایسی ہی غزل ہے جس میں خافی ہے تو ہے لیکن ردیف نہیں ہے اب جان پہچان ناصر کازمی کون ہے انیس سو پچیس اسوی میں امبالوں میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام سید ناصر رضا تھا انہوں نے بیعے تک تعلیم پائی مختلف اوقات میں رسالہ اعراق نو خیال اور ہمایوں کی مجلس ادارت میں شریک رہے ریڈیو میں سٹاف آرٹسٹ کے احسیت سے ملازمت کی انیس سو تیرہ تر اسوی میں لاہر میں انتخال ہوا برگن نے دیوان نشات خواب اور پہلی بارش کی غزلیں ان کے شعری مجموعے ہیں خوش کے چشمے کے کنارے ان کے نصری مضامن کا مجموعہ ہے ان کا لہجہ نرم دھیمہ اور پڑسوز ہے ہندی کے کومبن الفاظ کو تاثیر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں غزل کے اپنے مخصوص رنگ کی بنا پر ان کا شمار اہم ترین جدید غزل گوشورہ میں ہوتا ہے چلیس غزل کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کی تشریحی بھی کرتے ہیں سناتا ہے کوئی بھولی کہانی مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی یہاں جنگل تھے آبادی سے پہلے سنا ہے میں نے لوگوں کی زبانی یہاں ایک شہر تھا شہر نگارہ نہ چھوڑی وقت نے اس کی نشانی خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں ایک دنیا سہانی اندھیری شام کے پردوں میں چھک کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی اڑے جاتے ہیں اور آخے خزانی نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر دبی جاتی ہے آواز پرانی اب یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے شہر نگارہ شہر نگارہ حسینوں کا شہر کو کہتے ہیں اور آخے خزانی یعنی کہ خزا رسیدہ پتے چلی اس کی ہر شیر کی مصرے کے ساتھ تشریح کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سناتا ہے کوئی بھولی کہانی مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی اب اس شیر میں شاعر کیا کہتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ یا حادثہ ہمارے دماغ میں ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے جب کوئی مہرک اسے شعور کی سطح پر لاکر کھڑا کرتا ہے تو ہمیں پرانی بھولی بسری یاد آ جاتی ہے اسی قیفیت کو شاعر نے شیر میں بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب وہ دریاؤں کو دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی سے کوئی بھولی بسری یاد دلا رہا ہے یہاں جنگل تھے آبادی سے پہلے سنا ہے میں نے لوگوں کی زبانی اب اس شیر میں شاعر کیا کہتا ہے یعنی پرانے شہر ہوگی جب توسی ہوتی ہے نئے شاعر بڑھنے لگتے ہیں تو درختوں کو کاٹا جاتا ہے یعنی جنگل کے جنگل صاف کر دے جاتے ہیں اب جب وہاں پر نئے نئے شہر بسائے جاتے ہیں پہلے وہاں پر جنگل تھے اور جنگلوں کے نشان ابھی تک وہاں پر نظر آتے ہیں یہاں ایک شہر تھا شہر نگارہ نہ چھوڑی وقت نے اس کی نشانی اس شہر میں شاعر کیا کہتا ہے بستیوں کا اجڑنا بستنا ویرانوں کا یہ ہے اپنے نشانات چھوڑ کر جاتا ہے اکثر انقلابات آتے رہتے ہیں شہر بدلتے رہتے ہیں شہر میں تبدیلی آتی ہے تغیر آتا ہے اور یہ سلسلہ شروع سے جاری ہے جیسے کہ بابل کا ایک شہر تھا اسی طریقے سے پرانے اہڑپر مہنجداروں کے شہر تھے تو ایسے تمام شہر جو تھے وہ لوٹ گئے لیکن ایک ایسے شہر کا ذکر کرتا ہے جو کبھی شہر نگارہ ہوا تھا یعنی جہاں پر بہت زیادہ پری چہرہ حسینہ رہا کرتی تھی مگر انقلابات کا زمانہ تھا اور وہ ایسے اجڑ گیا جیسے اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں ایک دنیا سوہانی اب اس شہر میں شہر کیا کہتا ہے کہ وہ اکثر اپنے خیالوں میں بیٹھ کر کیف اور مستی میں اپنی سوہانی دنیا میں جینے کا ایک تمنہ کرتا ہے مگر اس کی بدخسمتی ایسی ہے کہ وہ دنیا نہیں ملتی ہے اور وہ اپنے بیٹھے بیٹھے خیالوں میں ڈوب کر اپنے تصور کی دنیا کو جینے لگتا ہے اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی اب اس شہر میں شہر کیا کہتا ہے یعنی اندھیری شام کے پروں میں چھپ کر چشموں کی روانی کا رونا ایک شہر کا تصور ہے شام کے اندھیرے میں چشموں کی روانی کی آواز سن کر شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اندری شام پردوں میں چھپ کر رو رہی ہے ماتم کناہ کر رہی ہے اور شاعر اسے سمجھ نہیں پا رہا ہے اندری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی اڑے جاتے ہیں اور آخے خزانی اس شعر میں شاعر کہتا ہے جب آندھی چلتی ہے توفان آتا ہے تو اپنے ساتھ خش و خاشاک کو اڑا کر لے جاتی ہے خوش پتوں کو لے جاتی ہے شاعر خزار اسیدہ پتوں کو اڑتا دیکھ کر کہتا ہے شاید پہاڑوں سے پھر کوئی آندھی چلی ہے جو سوکھے پتوں کو اڑا کر لے جا رہی ہے نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر دبی جاتی ہے آواز پرانی آج ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبی و سخافتی منظرنامہ تیزی سے بدلدار آیا رہا ہے نئی تہذیب کے حامل نظریات کی پیش خدمی نے اخلاقی انسانی خدروں کا پعمال کر دیا ہے نہ بچوں میں بزرگوں کا اعترام باقی رہا نہ ان کے خدر و قیمت باقی رہی اور اس لئے شاعر کہتا ہے کہ نئی تہذیب کے علم بردانوں نے اپنی جدید نظریات اور روجانات کے اس خدر ہنگامہ پر پکر رکھا ہے کہ پرانے خیالات کو دخیانوس کہا جاتا ہے اور ہمیشہ یہ غالب آتیوی تہذیب کیا کرتی ہے مٹیوی تہذیب کو دبانے کی کوشش کرتی ہے امید یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ